بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سفر کے مہینے میں اسمان سے نازل ہونے والی آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہنے کے لیے روحانی طریقہ بتائیں گے ناظرین سفر کے مہینے کو آفتوں اور مصیبتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے لوگ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں بزرگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں آسمان سے زمین پر بہت سی آفتیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں ناظرین کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں بہت سے انبیاء اور اولیاء کرام پر بہت سی مصیبتوں اور آفتوں کا نزول ہوا ناظرین اس مہینے آپ کے گھر کاروگار بچوں کو اگر بد نظر لگ جائے تو یہ آسانی سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ دی اس مہینے اگر بچے والدین سے بتتمیزی کر لیں تو وہ تاز زندگی والدین کے فرما بردار نہیں ہو پاتے جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں ناظرین ان آسمانی آفتوں اور مصیبتوں سے سب ہی افراد متاثر ہوتے ہیں لیکن ان آسمانی آفتوں اور مصیبتوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے معصوم بچے ہوتے ہیں اگر آپ اپنے گھر کاروبار اور بچوں کا مہینہ سفر میں نزول ہونے والی آسمانی آفتوں اور مصیبتوں سے روحانی تحفظ چاہتے ہیں تو وہ آستانہ سے وہ لوہے اس میں آزم مگوا کر اپنے پاس رکھیں جو رمضان شریف کے آخری جمعہ کو تیار کی گئی ہو اور اس پر اس میں آزم کا عمل بھی مکمل پڑھا گیا انشاءاللہ چاندی کی اس لوہے اس میں آزم کی برکت سے اور اللہ کی رحمت سے ہر قسم کے شر سے یقینی اور حتمی شفا ملے اور اللہ کی عطا سے حسد، حسد، بری نظر، بری تعویزات، ناہ گہانی آفت و بلیات، آسیب، جننات، آپ کے بچوں اور آپ کا بال بھی بھیگا نہ کر سکیں اگر کوئی شخص اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں نقش اس میں آزم کی مکمل تفسیر کے لیے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے